السلام علیکم فرنٹس اگر آپ کو پروپرلی اپنی سیٹ نکالنی ہے جو سے اپنی سیٹ نکالنی ہے کہ آپ آپ کو سیٹ نکالنی ہے ماتمیٹکس کے تل ناو ہم نے 640 mcq's ڈسکس کی ہے تو میں آپ کو ٹائم لی دیکھئے 6460 mcq's ڈسکس کریں گے ساتھ میں اب کمپیوٹر کے بھی mcq's دوں گا ساتھ میں اکنامکس کے بھی دوں گا ساتھ میں جنرل سائنس کے بھی دوں گا تو میں آپ کو mcq's کا پٹارہ یہاں پہ دوں گا سارے کے سارے mcq's ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ان mcq's کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ آپ کے examination میں بہت ہی important ہے بہت زیادہ important ہے تو چلیے اب ہم start کرتے ہیں آج کا lecture lecture number part number 25 1000 mcq series jk ssb mathematics for finance account assistant تو جن لوگ انہیں ابھی تک part 24 دیکھے part پچھے 24 جو parts ہے وہ دیکھے ان سب کے لئے پہلے میں یہ بتاؤں ہم نے question number 598 پڑا تھا اور اس کا مطلب یہاں پہ لکھتا ہوں 598 اور ہم نے question number 617 پڑھ لیا تھا ان دو کو دیکھتے میں نے پچھلے پچھلے lectures میں غلطی کر دی تھی تو سب سے پہلے اس غلطی کو ٹھیک کر لیتے ہیں ہم نے کیا غلطی کی تھی اور کیسے اس کو correct کرنا ہے تو again میں پہلے thank you بولتا ہوں ان students کا جنہوں نے مجھے convey کیا اس کے بارے میں تو I am so grateful کہ وہ students ان نے میرے کو message کی تو سب سے پہلے ان کو thanks بنتا ہے اس کے بعد آج آپ کے ساتھ یہ share کر رہا ہوں کہ ہمارے دو questions میں گڑھ بڑھ ہو گیا ہے human error کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں انسان سے غلطیا ہو سکتی ہے لیکن ہم غلطیوں کا عزالہ بھی کرتے ہیں اور express بھی کرتے ہیں اسی لئے ہم انسان ہیں تو چلیے یہ یاد رکھئے گا 598 اور 617 سب سے پہلے میں یہی دو questions discuss کروں گا کہ ہم نے کیا غلطیا کی تھی اور ہم اس کو کیسے correct کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں questions کیا تھا ہمارے پاس 598 بولتا تھا کہ ہمارے پاس word ہے مدھو بانی مدھو بانی ہے ہمارے پاس word ایک تو بولتا کیا ہے 598 کو پڑھ لیتے ہیں in how many of the arrangements do the vowels never occur together میں نے آپ کو بولا تھا سب سے پہلے ہم ڈونڈیں گے وہ arrangements جس میں vowels ایک ساتھ ہوں گے تو vowels کتنے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے اگر اس کو one لکھ لیں گے پہلے total گنیں گے 1,2,3,4,5,6,7,8,or9 اس میں سے واؤول کون کون ہے دیکھئے A,A,U,I تو یہاں پہ لکھ لیں گے A,A,U,I سب سے پہلے ہم کیا دونڈ لیں گے اگر ہم واؤولز کو ایک ساتھ مان کے چلتے ہیں یہ ایک ساتھ گروپ میں ہے تب کتنے arrangements possible ہوں گے دیکھئے اگر ہم اس کو ایک ہی گروپ مان لیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں یہ ایک ہی element ہے تو بچیں گے کتنے باقی elements دیکھئے چار elements تو یہاں گئے total تھے 9 9 میں سے بچیں گے چار تو پانچ نکالیں ہم نے چار یہاں سے تو پانچ بچ گئے تو وہ پانچ اور یہ اب اکیلا یہ اکیلا بن گیا ایک سنگل element ہم نے چار کو ایک ہی element بنا دیا تو total میں کتنے elements بن جائیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس اب 6 elements بن جائیں گے تو آپ کو پتا ہے بیٹا 6 elements ہمارے پاس بن گئے آپ کتنے ویز میں اس کو کر سکتے ہو یہ مطلب arrange 6 factorial لیکن کیا کوئی مطلب repeat ہو رہا ہے کسی time پہ نہیں کوئی بھی چیز اگر repeat ہوتا جتنے times repeat ہوتا divide by آتا اتنے times factorial یہ تو پتا ہے آپ کو سر 6 factorial آ گیا لیکن 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 اب لیکن یہ جو چار ویز ہے a a u i یہ بھی تو آپس میں بہت سارے ویز سے arrange ہو سکتے ہے کتنے طریقے ہے 4 کیونکہ 4 ہے 4 divided by a 2 بار ہے تو 2 factorial سے divide کر لو تو ملٹیپلکیشن رول سے آنسر کیا بنے گا 6 فیکٹوریل ملٹیپلائیڈ by 4 فیکٹوریل divided by 2 فیکٹوریل اور جب آپ اس کو سالو کرنا چاہ ہوگے تو آنسر کچھ آ جائے گا 8 6 4 0 آپ چیک کر لینا یہی آنسر آ گیا سب کو کی نہیں اس کے بعد جب یہ آنسر آئے گا میں نے یہ نکالا یہ وویلز کہا جب وویلز ایک ساتھ ہوں گے لیکن ہمارے پاس بورا ہے وویلز never آکر together never آکر together کے لیے ہم total سب سے پہرے total ڈون لیتے total کتنے ہے 9 factorial 9 factorial divided by a 2 بار آ رہا ہے 2 factorial سے divide کر لو تو آنسر آ جاتا ہے 1 8 1 4 4 0 اب اگر ہمیں بیٹا دونڈنا ہے کتنے arrangements ہوں گے جن میں وویلز آکر together نہیں ہوں گے تو total میں سے وہ والے arrangements منس کر دیں گے جن میں وویلز ایک ساتھ ہے وویلز کتنوں میں ایک ساتھ ہے 8 6 4 0 میں تو کر لیجے اس کو منس 1 8 1 4 4 0 میں سے minus کیجئے 8 6 4 0 تو جو answer آجائے گا آپ کر سکتے ہے خود بھی calculate اس کو تو میں calculate کر کے رکھا ہے تو answer آئے 172 800 172 800 سب سے پہلا question یہ تھا ہمارا بہت ساری جگہوں پہ غلط کر دیا ہے بہت ساری لوگوں نے ٹھیک ہے تو ہم بہت important چیز تھا ہمارے لئے تو چلیے اب آگے چلتے ہے let's suppose اب آگے چلتے ہے next question پہ جو ہم نے 617 کیا اس میں بھی تھوڑی بہت غلطی تو ہو گئی تھی چلیے دیکھ لیتے 617 میں کیسے آپ کو ٹھیک کر نا تھا کیا غلطی ہو گئی کی ٹھیک چلی دیکھ لیجئے in how many ways can the letters of the word insurance آپ کے پاس word کیا ہے insurance word ہے i n s u r a n c so that the vowels occupy at even place vowels کہ پہ رکھ ہیں even places پہ تو یہ مال لیجئے i n کتنے پہلے یہ ایک دو تین چار ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد یہ r five push پہ ہے یہ six ہے یہ seven push ہے یہ eight ہے اور یہ nine ہے اب دیکھ لو ہمیں vowels کتنے ہیں یہاں پہ a i یہاں پہ ہے a یہاں پہ ہے u یہاں پہ ہے e تو ہمیں کن place پہ اس کو رکھنا ہے even places پہ رکھنا ہے یہ eight ہے ان پر کیا رکھنا ہے vowels vowels کتنے ہے چار places کتنے ہے چار تو four پی four کتنا آ جائے گا four factorial بنے گا تو اس کا مدب we can arrange these four vowels into these four positions by four factorial ways پڑھا ہے میں نے اب پھر غلطی کیا ہوگی تھی ہم نے جب یہاں پہ جیسے مثال کی طور پر اب کتنے بچ گئے اب بچ ہمارے پاس total now ہے تو 5 بچ جائیں گے تو 5 کو 5 factorial ways میں divide کر سکتے ہے لیکن 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 n تو دو بار آرہا ہے یہی پشلی بار غلطی ہو گئی تھی میں دیکھا نہیں تھا پوری اچھی طرح سکے n بھی دو بار آرہا ہے تو یہ ہی آپ کا آنسر ہوگا تو اس کا آنسر کیا ہوگا 5 فیکٹوری کو ملٹپلائی کیجئے 24 divided by 2 تو 1440 اس کا option ہے تو option number a اس کا correct answer ہے تو یہ دو چیزے سب سے پہلے مجھے آپ کو بتانی تھی کہ ان 440 ہے اس کو دیکھ لیجئے بتا رہا ہے بیٹا 640 in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available یہ میں پڑھا ہے آپ دیکھ سکتے ہے اس کو میں پڑھا ہے ہمیں 641 سے پڑھنا ہے اب دیکھ لیجئے 641 سے 646 the questions same ہے ٹھیک ہے 646 تک questions کیا ہے same ہے اب دیکھ لیجئے question number 641 کیا بولتا ہے بیٹا تو چلیے بیٹا دیکھ لیجئے question number 641 what is the number of ways بیٹا جی آپ بتاؤ number of ways کتنے ہے number of ways کتنے ہے سب سے پہلے اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہے okay okay so what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards جو ہمارے پاس cards ہوتے ہے ہم کو ان میں سے چار cards چوز کرنے ہے اس کا مطلب چار cards چوز کرنے ہے لیکن یہاں پر چوز آپ کر سکتے چار card لیکن order کا importance نہیں ہے اس کا مطلب 52 c کا answer 52 c 4 52 cards ہے select کتنے کرنے ہے 4 cards 52 c 4 کو جب calculate کروگے یہ بنے 52 factorial divided by 52 minus 4 بنے 48 factorial into 4 factorial ہے na تو اس کو آپ لکھ سکتے ہے 52 into 51 into 50 into 49 divided by 48 factorial ختم ہو جائے گا 4 factorial تو اس کا answer آنا چاہیے آپ کو بیٹا 270 7 25 تو option number c آپ کا صحیح بن جائے گا اب اس کے بعد آگے چلتے ہے ہمارے next question پہ جو question number 642 ہے same question ہے word یہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس same question ہے لیکن آپ کو different طریقے سے پوچھے گا questions okay 642 کیا بورا ہے in how many of these 4 cards are of same suit آپ بتا رہا ہے cards 52 ہے لیکن آپ کو 4 cards select کرنے مگر وہ ایک ہی suit سے ہونی چاہیے same suit یعنی آپ کے پاس 4 suits ہے دیکھو کیسے کر سکتے آپ کام ہم یا تو ہمارے پاس 4 سکتا ہے ہمارے پاس سپیڈ ہو سکتا ہے ہمارے پاس کلب ہو سکتا ہے ہمارے پاس ڈائیمن ہو سکتا ہے ہر کسی کے 13 13 cards ہے 13 13 13 میرا 13 ٹھیک ہے 13 cards ہے 4 ہمارے پاس سیوٹ سکتا ہے اس سپیڈ ڈائیمن سوری اس نہیں ہوتا ہے ہارٹ تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن لیکن اب بولتا ہے چاروں کے چاروں cards کہا سے آپ کو نکال نے ایک سیوٹ سے تو آپ کو 13 میں 4 نکال نکال ہے تو 13 C4 اگر آپ سپیڈ کے 13 میں سے نکال ہوگے وہاں پر بھی 13 C4 آئے گا اگر آپ قلب کے اس کا آنسر آنا چاہیے 2860 اس کو calculations اب خود کر سکتے 4 into 13 C4 کی calculations کر نہیں اور کچھ نہیں کر نا ہے سیمپل ہے نا اب آگے چل لیتے ہے in how many of these 4 cards belong to 4 different suits اب دیکھ لو اب آسان ہے اب کیا ہے بیٹا آسان آپ کو بتانا ہے ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو different in how many of these 4 cards belong to 4 different suits اب different suits سے ہونی چاہیے ایک ہی سوٹ سے نہیں ہونے چاہیے جیسے مثال کی طور پر اگر ہم بات کرتے ہے میرے پاس hearts تھا میرے پاس diamond تھا میرے پاس club تھا میرے پاس اور کیا ہوتا تھا سپیڈ تھا اس کے تیرا اس کے تیرا اس کے تیرا اس کے تیرا لیکن اب وہ رائع چار different ہونے چاہیے کوئی بھی دو suits آپ ایک ہی سوٹ میں سے دو cards نہیں لے سکتے ہر کسی میں ایک ایک لینا ہے that means 13 c1 اس میں ایک card لے لو اس میں سپیڈ ایک card لے 13 c1 لیکن یہاں پہ یہ event show بن جائیں گے 13 c1 13 c1 13 c1 13 c1 یہ independent نہیں ہے dependent ہے اسی لئے multiply ہو جائے گا اور اس کا answer جو آجائے گا that would be 13 raised to power 4 آپ اس کو calculate کر سکتے ہو یہ 13 raised to power 4 آجائے گا option number c اس کا correct answer ہے اگر آپ دیکھنا بھی چاہوگے 13 c1 کو calculate کیجئے 13 c1 آج 13 factorial divided by 13 minus 12 into 1 factorial 13 into 12 factorial 12 divided by 12 factorial 12 तो یہ ختم 13 अब ये 13 है ये 13 है ये 13 है ये है आगे चलते है 644 question पे बता रहा है आप के पास beta in how many of these are face cards sir face cards कितने होते है beta जी face cards याद रखो गे हमारे पास हर suit के हर suit के 3 face cards होते है कितने होते है हर suit के 3 cards होते हर suit के total suits कितने है 4 total face cards कितने होंगे 4 into 3 12 sir face cards को कौन से cards होते है जो जैसे 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 बादशा होता है कुई होती है जैक जैक बोला जाता है तो यह हमारे पास 3 हमारे पास होते है जिन पर faces बनाए होते है उन को बनाए face cards हर suit पे 3 होती है तो 4 suits 12 होगे ठीक है तो आब देख लेते question क्या बोल लेता है question बोलता है in how many of these are face cards अब इन में से कितने face cards होंगे face cards कितने है 12 तो इसका मतलब इसका answer सीधे आजाए आजाएगा आपको इन 12 12 c 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 कुछ नहीं करना है आगे चलिए question number 645 पे in how many of these 2 are red cards and 2 are black cards अब इन में से भी कितने आप के red में होंगे देखे total number of red cards कितने है और total number of black cards कितने है 26 होते तो इसका मतलब answer कि आजाएगा 2 sorry 20 इसको calculate 26 factorial 26 minus 24 factorial into 2 factorial यह बनेगा 26 into 24 5 into 24 factorial यह खतम हो जाएगा तो यह बनेगा 2 factorial 2 1 2 13 are तो यह बनेगा 13 into 25 13 into 25 का square करना है तो 13 into 25 करना है वो आएगा 325 multiply by 325 105 625 इसका answer आजाएगा 105 625 simple calculations थी ठीक है यह 325 के बराबर आता है यह भी 325 के बराबर आता है इसको multiply कीजिए तो answer आएगा option number C चलिए आगे चलते है बेटा हमारे अगले question पर क्या है हमारे question देख लीजिए question number 646 in how many of these cards in how many of these cards ठीक है बेटा in how many of these cards are of the same color अब कितनों का color same होगा देखिए बेटा color अब या अगलता है चारों के चारों जितने card up select कर रहे हो वो सारे के सारे या तो red के होंगे या to black के होंगे अब अगर वो red के ही होंगे तो कितनों squeeze मे select 26C 4 और अगर black मैसे हो 26C 4 लेकिन अब यहाँ पर 4 के 4 card select हो रहे है इसका मतलब यह independent events होंगे dependent नहीं होंगे इसलिए यहाँ पर addition होगा मैंने आपको बोला addition rule तब use करना है जब आपके पस events dependent नहीं आगे चलते है बेटा आगे चलते हमारे next question फे 647 से 648 तक एक question बोला गया है ठीक है आप देख लिते है a committee of 5 persons a committee of 5 persons 5 लोगों की committee बनानी है बेटा कितने लोगों की बनानी है 5 लोगों की बनानी है हमारे पास committee is to be formed out of 8 जंट and 6 ladies 6 जंट है और 8 जंट है और 6 ladies है उसके बाद देख लेते है question क्या बोलता है in how many ways can this be done when at least 3 ladies are included ठीक है और सबसे पहले आप एक पार देख लीजे अब देखो ये थोड़ा अच्छा question है इसको अच्छे से देख लेते है क्या करना है ठीक है तो चलिए इसको देख लीजे ओके तो चलिए बिटा इसको देख लेते है सबसे पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते क्योंकि इसमें स्पेस जुरत पढ़ सकती हमे ओके तो चलिए बिटा स्टार्ट कर लेते है एक कुमिटी आफ 5% is to be formed out of 8 जंट तो हमारे पास 8 जंट है ठीके और हमारे पास 6 लडी है ठीके 8 जंट है और 6 लडी है 8 जंट है और 6 लडी है In how many ways can this be done when at least 3 लडी are included at least आपको 3 लेन ही लेन अच्छे standard का question है 5 ladies 5 committee आपको total बनाने है ठीक है 5 person उसमे होनी चाहिए अब बोलता है 5 person अगर बनाओगे आप community में अब कितने तरीके है देखो एक तरीका ये भी है कि minimum कितने रखने आपको ladies रखोगे और एक ही gentas रखोगे और कभी कबर आप क्या करोगे तीसरे case में करोगे काम कभी कबर 5 आपको करने है select आप 5 ये 5 ये 5 ladies ही करोगे select आपको condition यही देखी थे थे 3 ladies कम से कम करनी है include gentas के बारे में कुछ नहीं बोला था अब सारूं के हम क्या लिखे ये possibilities बताओ 3 ladies को आप कितने तरीकों सकते हो चूज कर सकते हो total ladies कितने 6 to 6 C3 plus कितना होगा ठीक है लेकिन 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 आपको यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रख लेना है वो क्या है यहाँ पे plus नहीं होगा वाई बिकाज यह dependent events होंगे total में कितने persons बनाने है 5 वो तो हुए नहीं complete भी तो 3 ही हमने निकाले multiplied way 2 gents कितने में से निकालने है 8 में से तो वो आएगा 8C2 ठीक है अब यह निकलेगा कुछ ठीक है उसके बाद 4 ladies कितने में से निकालने है 6 में से कितने 4 3 निकालने है सौरी 4 निकालने है फिर multiply निकालने है कितने में से कितने जन्ट से total 8 तो 8C1 ठीक है उसके बाद आ जाएगा हमारे पास last वाला 5 ladies निकालनी है आपको 5 ladies कितनों में से निकालनी है आपको 6 में से तो यह बनेगा 6C5 और यह जो यह वाली quantity है इसको में 1 लिखता हूँ यह वाली quantity है इसको 2 लिखते है और यह वाली quantity 3 इन तो तीनों को पहले calculate कीजेगा और उसके बाद add कीजेगा इसका answer मुझे comment section में बताएंगे आप सभी लोग समझ आ गया थोड़ा मैं समझता हूँ कि यह question आना चाहिए तो 647 का answer आएगा 686 इसको सभी देख लेना बेटा कि आपको 686 इसका answer आ रहा है कि नहीं आप क्या बुरा है दूसरा पार देख लो if at most two ladies are included अगर खाली 2 maximum ladies कितनी रखनी है 2 ही रखनी है समझ लेना बेटा question को मैं क्या बता रहा हूँ अब इसमें क्या-क्या case बन सकता है पहला case ये बन सकता है 2 ladies तो लूँगा plus लूँगा 3 gents दूसरी possibility 3 ladies लूँगा at most लेकिन बता रहा है 2 ladies ने नहीं मैंने 3 gents में 3 ladies ने ले सकता हूँ at most maximum 2 ladies तो कभी-कबर 1 ladies plus कितनी gents कितने gents कितने gents 4 gents कभी-कबर ladies कोई नहीं 5-5 gents तो आप कर सकते हो यहां पर भी यहां पर भी सेम ऐसे करना है 2 ladies की possibility क्या जाएगी कितने ways में कर सकते हैं 2 ladies को select 6 ladies जो total है तो 6 c 2 multiplied by 3 girls 3 gents को करना है कितनी में से 8 में से 8 c 3 इसको यह जो भी निकलेगा इसको रखेंगे 1 रखेंगे फिर second है आपका 1 l यहांने 1 ladies ladies को कितने में से करना है 6 c 1 multiplied by 4 gents वो कितने में आ जाएगा 8 c 4 जो भी यह answer आ जाएगा उसको रखेंगे इसका answer होगा तो मैं बता देता हूँ इसका answer जो है 13 and 16 है क्योंकि अगर मैं इसको calculations भी करने बैटू तो यह थोड़ा बड़ा बन जाएगा और आपको information मैं चाहता हूँ कि time waste ना हो ठीक है यह calculations आप खुद कर सकते हो बस मुझे concept देना था कि करना कैसे है तो यह आपके पास हो गया 648 question अब देख लो बेटा अच्छे से सुन लेना अब जो मैं बोलूँगा वो अच्छे से सुन लेना इसको क्या बोलते है अब हमारे पास बेटा 649 है 649 बोलता है A committee of eight is to be formed A committee of eight is to be formed from six women and five men हमारे पास committee बनानी है 8 लोगों की कितनु मैंसे बनानी है 6 women available है और 5 men available है In how many ways can this be done if men's are in majority आपको men's को majority में रखने है यानि हमेशा आपको 8 लोग ते रखने है इसका मतलब आपको इसमें भी cases बन सकते जहां पर आपको men रखने है Let us suppose, men's zयादा रखने है men's majority में तो एक case होसकता है 5 men को रखो 3 women's को रखो 1 case होसकता है 6 men ko रखो 2 women's को रखो 1 case होसकता है 7 men को रखो 1 woman को रखो और case होसकता है जहां पर आठों के 8 men को रखोगे تو سمپل ایسے ہی کرنا ہے اس کو پہلے نکالنا ہے ویز اس کو بھی ویز نکالنا ہے پھر ان چاروں ڈیبو کو ایڈ کرنا ہے یہ آپ خود کر سکتے ہو اس سے پہلے میں نے کوششن اسی طرح سے ایکسپین کیا آپ بالکل اسی طرح سے یہ بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہوئے تو ہم چلتے ہیں آگے کوششن نمبر سکس ففٹی سے سکس ففٹی ٹو تک یہ تین کوششنز ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ کوششن بولتا کیا ہے تو چلیے آپ کو بیٹا آپ کرکٹ ٹیم نکالنا ہے کتنوں کا 11 لوگوں کا نکالنا ہے 11 لوگوں کا اچھا جی اٹھ اف ای بیچ اف 15 پلیئرز کہاں سے نکالنا ہے اس کو یہ پندرہ پلیئر سے نکالنا ہے لیکن اف دیر ایس نو ریسٹرکشن کچھ بھی ریسٹرکشن نہیں ہے اس کا مدب سیدھے پندرہ لوگ ہے سلیکٹ کتنے کرنے ہیں 11 کرنے ہیں تو پندرہ میں سے 11 سلیکٹ کرنے ہیں تو 15 سی 11 تو جب آپ اس کو سولو کرو گے تو آنسر کچھ آجاتا ہے 1365 یہ سیدھے آپ کو سولو کرنا ہے یا کبھی کبار ہو سکتا ہے examiner وہ سولو نہیں دے گا وہ سیدھے 15 سی 11 دے گا آپ کو option تو یہاں پر میں نے option وہ نہیں دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بس آپ کو concept آنا چاہیے تو 13 65 اب ہو گیا یہ 651 چلو 651 کو دیکھ لیتے ہیں بیٹا اب 61 اس کو کیا بولتے ہیں 651 کیا بولتا ہے 2 particular players are always chosen اس کا مطلب پندرہ میں سے دو پیپل یوز ہوئے ہیں پندرہ میں سے دو پیپل کو ہم یوز کر رہے ہیں وہ رکھنے ہی رکھنے ہیں جیسے ویراٹ کولی اور دونیے رکھنے ہی رکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب تو ویراٹ کولی اور روی شرما زیادہ امپورنٹ بن گیا تو یہ دو رکھنے ہی رکھنے ہیں اب اس کا مطلب ایویلیبل لوگ 13 ہے اور سیلیکٹ کتنے کرنے ہیں گیارہ نہیں اب دو اوریڈی سیلیکٹڈ ہے اب سیلیکٹ کرنے ہیں آپ کو ناو ہی کرنے ہیں سیلیکٹ اب تو 13 سی نائن اب جب اس کو کیلکویٹ کروگے اس کا آنسر ہوگا تو واق آ جائے گا 715 آپشن نمبر دی آپشن نمبر دی اس کا کریکٹ آنسر آ جائے گا بیٹا اب اس کا لاشٹ پارٹ دیکھ لو اچھے سے دیکھ لینا وہ کیا ہے آپ کے پاس ہے 2 پٹیکولر پلیئرز are never چوز جب آپ دو پٹیکولر پلیئرز کو چوز ہی نہیں کروگے اس کا مدلہ 15 اگر ٹوٹل لوگ تھے دو ایسے اس میں لوگ ایسے ہے جن کو چوز ہی نہیں کرنا اس کا مدلہ ہمارے پاس possibility اب 13 ہی بنے گے تو 13 میں سے 11 نکال نے ہے تو وہ آپ کو بن جائے گا 13 11 آپ کھان سر نکلے گا 78 option number c آپ کا صحیح بن جائے گا تو یہ اچھے questions تھے اچھا question تھا یہ آسکتا ہے exam میں بہت آسان سا question بھی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کو ہر طرح کی questions کروا دی ہے آپ کو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور question پڑھ لیتے ہے from a class of 12 girls بیٹا ہمارے پاس 12 girls ہے 12 girls ہے سر پھر کیا بولتا ہے اس کا مطلب یہاں پہ لکھتے ہے 12 girls 12 and 15 boys بیٹا جی 15 boys ہے 15 b 12 students کو total میں نکال نا ہے ان دو میں سے 12 students کو نکال نا ہے 12 girls اور 15 boys سے 15 boys سے for a competition including لیکن اس میں آپ کو اس 12 student میں آپ کے پاس 7 ہونے چاہیے boys اور 5 ہونے چاہیے girls یہ condition ہے اب بتا رہا ہے 2 girls and 3 boys who won the prizes last year 2 girls جنہوں نے آپ کا competition میں prizes لیا پچھلے سال اور 3 boys جنہوں نے competition کا prize لیا پچھلے سال ان کو include کرنا ہی کرنا ہے اس کا مطلب ہمارے پاس already 7 boys میں سے کتنے آپ کو include کرنے ہے 3 بچیں کتنے 3 بچیں گے اس کا مطلب 3 کو select نہیں کرنا ہے 3 already selected ہے 4 selected کرنے ہے اور 5 girls میں سے 2 girls تو ہے ہی اس کا مطلب ہمیں 3 girls select کرنی ہے 2 ہمارے پاس نہیں ہے 3 girls لیکن لیکن جب 12 girls تھی 2 already selected 10 بن جائے گا اب 15 boys 3 already select ہو گئے 12 بن جائے گا تو اس کا مطلب 4 boys کو select کرنا ہے 12 c4 3 girls کو select کرنا ہے تو 10 girls total ہے 10 c3 آ جائے گا 12 c4 10 c3 is can answer بن گیا تو چلیے آگے چلتے ہے ہم اپنے next question پہ ہمارا next question کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہے تو بیٹا جی ہمارے پاس 654 question ہے بہت ہی اچھا question ہے دیکھ لینا بلکل بھی گبرانا نہیں ٹھیک ہے تو اچھے سے دیکھ لینا بیٹا بلکل بھی گبرانا دیکھ لینا بیٹا in in how many ways can 15 identical books of maths تو 15 books of mathematics ہے اور 12 identical books of physics ہے بتا رہا ہے ان کو آپ رو میں کیسے place کروگے شلف پہ شلف پہ یہ place کرنے آپ کو so that two books of physics may not be together دو physics کے books اکٹھے نہیں ہوں گے اس کا مطلب آپ کو کیا کرنا پڑے گا mathematics کو alternative ڈال 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 پہلے mathematics کتنے آ جائیں گے پھر آپ کو جگہ چھوڑ نی ہے پھر mathematics جگہ چھوڑ نی ہے پھر ایسے ایسے چلتا جائے گا پھر آپ کے پاس جگہ چھوڑ دی پھر mathematics پھر جگہ چھوڑ دی اسی طرح سے یہ total میں کتنے ہے یہ m 15 ہے ہے نا تو یہ آپ کے پاس 15 بن جائیں گے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آپ دیکھ لو آپ کے پاس سمجھ لیجئے question کو اچھے سے سمجھ لیجئے اگر یہ 15 ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو کیا بولتے ہے اگر یہ 15 ہے سمجھ لیجئے آرام سے سمجھ لیجئے تو یہ کس کے لیے آیویلیبل ہے فور فیزیکس دیز پیسز آیویلیبل فور فیزیکس سو دی نوٹ بی توگیدر دو فیزیکس بکس کتنے آپ کے پاس ہو سکتے ہے دیکھئے یہاں سے جب سٹارٹ کیا یہاں تک کمپلیٹ کیا 15 ہوئے ہے نا اگر یہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے یہاں تک کمپلیٹ کیا تو 15 آگئے آگئے 15 کی نہیں یہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا یہاں سے اس کا مطلب اگر میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا ایک پیچھے جائیں گے دیکھو ایک پیچھے جائیں گے اس کا مطلب اگر میں اس کے ایک پیچھے جاؤں گا یہاں تک 15 آئے گا تو اس کو بھی ایڈ کرنا ہے تو 16 اس کا مطلب physics کے لیے 16 vacancies ہے 16 جگ ہوں پہ ہم physics کو رکھ سکتے ہے لیکن 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 ہمارے پاس physics books کتنی ہے total physics تو 12 ہی ہے اس کا مطلب انسر آجائے 16 c 2 sorry 16 c 2 نہیں آجائے 16 c 12 آجائے گا کیونکہ ہمارے پاس 12 books ہے 12 books کو place کرنا سکتے ہے ریج نہیں کر سکتے کیونکہ سارے کے سارے identical آپ دیکھ لیجئے یہاں پر اس نے بولا ہے یہ identical ہے تو جب یہ identical ہوئے تو اس کو کیسے ریج کر سکتے ہو چاہے یہ والی mathematics book یہ والی mathematics یہ پہ رکھ لو یہ سیم ہی تو ہے اس سے کوئی فرق میں نے سکتے 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 سکتے